تو چلیں بھئی آج کی کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے پاور پوائنٹ کا آغاز کرنا ہے اب پاور پوائنٹ کے آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پاور پوائنٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ میں سے کسی بچے نے پہلے پاور پوائنٹ کا نام سنے کسی بچے کو اس بارے میں پتا ہو اچھا بھئی کیا ہوتا ہے پاور پوائنٹ بتائیں ذرا پریزنٹیشن کو بنانے کیلئے اس کا استعمال گیا جادہ گوڈ ہو گیا آپ بتا رہے ہیں کیا نام ہے خبیب نام ہے کیا نام ہے بتائیں ذرا ٹھیک ہو گیا اب اگین انہوں نے کیا کہا گیا بھئی اگر آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہو سلائیڈز وغیرہ بنانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں پاور پائنٹ کا استعمال کرتے ہیں اور کسی بچے نے نام سنے پاور پائنٹ کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے اور کوئی بچے ایڈ کرنا چاہے گا اور کسی نے نام نہیں سنا پاور پائنٹ کا اچھا دیکھیں اب پاور پائنٹ ہے کیا پاور پائنٹ آپ کے پاس آپ کے مائکرو سوفٹ آفیس کا ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے جیسے مائکرو سوفٹ آفیس کا آپ کے پاس ایک پارٹ تھا ایم ایس ورڈ اسی طرح سے آپ کے پاس ایم ایس پاور پائنٹ بھی کیا ہے آپ کے مائکرو سوفٹ آفیس کا ایک حصہ ہے اب یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو MS Word ہے وہ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کیا بنانا ہو document بنانا ہو اگر آپ کو کوئی بھی textual کام کرنا ہو اگر آپ کو کچھ بھی formatting کرنی ہو document پہ تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہم کس پہ بناتے ہیں ہم Word پہ بناتے ہیں تو Word کو سیکھا تھا ہم نے بڑا advance میں سیکھا ساری کی ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا تو اب دیکھیں powerpoint کہا استعمال کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ کوئی بھی اگر کوئی business man ہے یا آپ کسی office میں کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے کوئی presentation دینی ہے کیا دینی ہے آپ نے product کے بارے میں بتانا ہے آپ نے کسی بھی topic کے بارے میں present کرنا ہے team کو کسی software کے حوالے سے guide کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو بنیادی طور پہ presentation کی ساری کی ساری چیزوں کو achieve کرتے ہو تو presentation بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا canva کو تھوڑا سا استعمال کر کے لیے presentation بنانا ہم نے سیکھی تھی لیکن بڑا ہی detail میں بڑے ہی دیکھیں canva کیا ہے ایک broader platform ہے جس میں آپ post بھی بنا رہے ہو جس میں ویڈیو بھی edit کر رہے ہو آپ presentation بھی بنا رہے ہو تو ظاہر سی بات تو اس میں limited چیزیں ہوں گی لیکن آپ کا جو powerpoint ہے microsoft والوں کا وہ specifically design کیا گیا ہے صرف وصرف presentation بنانے کے لیے تو آپ سوچیں کتنی زیادہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور اپنے مطابق اس میں editing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو powerpoint presentation بنانے کے لیے بنیادی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھیں powerpoint کو open کرنے کا ہم طریقی کار دیکھتے ہیں جیسے word کو open کرنے کا ہم نے کیا دیکھا تھا طریقی کار کتنے طریقی کار پڑے تھے ہم نے word کو open کرنے کے دو طریقی کار پڑے تھے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے powerpoint کو بھی دیکھنا ہے کتنی طرح سے آپ اس کو open کر سکتے ہیں جیسے word کی بات کریں تو میں نے کہا تھا پہلا طریقی کار کیا ہے پہلا طریقی کار کیا تھا very right window دبائیں گے window والا flag والا button آپ نے open کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے word صرف دو سے تین لیٹر لکھیں گے word آپ کے سامنے آ جائے گا کب سامنے آئے گا اگر آپ کے کمپیوٹر میں وہ کیا ہوگا install ہوگا اگر install نہیں ہوگا تو word لکھیں پورا MS word لکھنے تب بھی وہ نہیں آئے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جیسے اس icon پہ click کرنا ہے تو آپ کا MS word کیا ہو جائے گا open ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے دوسرا طریقہ کیا تھا دوسرا طریقہ تھا آپ نے flake button کو hold کر کے رکھنا ہے اور آپ نے r والا button دبانا ہے جیسے r والا button دبائیں گے تو آپ کے پاس run command کا box open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کیا لکھتے تھے win word لکھ کے enter کرتے تھے تو آپ کے پاس again word کی ہو جاتا تھا open ہو جاتا تھا اور آپ دیکھیں power point کو open کرنے کا بھی یہی دو یہی دو طریقی کار ہیں اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلا تو ہے کہ آپ flake والے button کو آپ پریس کریں window والے یہاں پر آپ لکھتے ہیں power لکھتے ہیں تین لیٹر لکھیں گے power point آپ کے سامنے آ جائے گا کلک کرنے پر again آپ کا power point کیا ہو جائے گا open ہو جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے again window والا button hold کر کے رکھنا ہے اور r والا button پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے کیا لکھیں بھائی power point p o w r power p o i n t point اور جیسے enter کریں گے تو آپ کی یہ power point والی command open نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے power point نہیں لکھنا کیا لکھنا ہے very good power p n t لکھنا ہے p o w e r power p n t short form لکھنی point کی اور جیسے آپ enter کریں گے تو اب آپ کا power point کیا ہو جائے گا open ہو جائے گا دوسرا یہ طریقہ کیا ہے یہ بڑا professional طریقہ ہے جس سے آپ اس کو open کرتے ہیں تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ window والے button کو آپ پریس کر کے رکھیں اور یہاں پر آپ لکھیں power point ٹھیک ہے جیسے power point آپ کے پاس آئے گا آپ اس پہ right click کر لیں right click کرنے کے بعد open file location پہ چلے جائیں اور یہاں سے power point کو آپ لیں right click کریں اور send to desktop shortcut کر دیں desktop پہ چلا جائے گا اور اس کا shortcut create ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے آپ کے پاس power point کا shortcut create ہو چکا ہے آپ یہاں سے double click کریں گے تو again آپ کا power point یہاں سے کیا ہو جائے گا open ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی بات سمجھ میں آگئی یہ last one option سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا دوبارہ دیکھ لیں اب for example تیسرا طریقی کار کیا ہے کہ desktop کے shortcut کی through بھی آپ اس کو کیا کر سکتے open کر سکتے ہو لیکن desktop کے shortcut سے open کرنے کے لیے آپ کے پاس desktop پہ اس کا shortcut ہونا چاہیے اب shortcut کیسے لے کر آگے چلیں power point کا تو ورڈ لکھنے کے بعد میں نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور second والے option پر آ کر میں نے کلک کرنا ہے تو open file location جیسے کروں گا تو یہ file location open ہو جائے گی جہاں پہ میرا ورڈ پڑھا ہوئے پھر میں نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے send to پہ جا کر میں نے کیا کرنا اس کو desktop پہ اس کا shortcut کر دینا ہے جیسے کلک کروں گا اب دیکھیں ms word میرا کھاں پر آ جائے گا میرے desktop پر آ جائے گا اور اس کو میں easily ڈبل کلک کر کے کیا کر سکتا اپن کر کے اس کو استعمال کر سکتا ہوں بھائی کلے رہے ہیں ہاں تک چلیں بھائی آگے سمجھ میں آگئی اچھا جی چلیں دوبارہ جاتے ہیں power pnt کو انٹر کرتے ہیں اور اور انٹر کرنے کے پاس دیکھیں آپ کے پاس انٹر فیس سامنے آپ کے پاس کلکیا آگیا ہے اس انٹر فیس کا ایک نام تھا آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو اس کو ہم کیا کتے ہیں اس انٹر فیس کو آپ بتانا چاہ رہے ہو ایسی تو اٹھاتی نہیں کولز اور کیا ہاں بھئی کھڑے ہو جاؤ اس کو کیا کہتے ہیں task bar very wrong کھڑے رو ہاں بھئی ہیرو کیا کہتے ہیں اسے backstage view کہاں تھے بھئی تم shining star ہو اس کلاس کے بھئی backstage view کیا اس سے previous کلاس پر ساری آپ کے لئے آدھے سے زیادہ کلاس کھڑی تھے پتہ نہیں تھا اس کو کہتے کیا کیا کہلاتا یہ آپ کا backstage view کہلاتا ہے آپ کے power band گوڈ بھئی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بچے آپ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں زین میں رکھا کریں اچھا دیکھیں اب جیسے آپ اس کو open کروگے تو آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ blank presentation لینا چاہتے ہو آپ کسی theme پہ کام کرنا چاہتے ہو more theme پہ کلک کروگے تو مزید themes آپ کے پاس آجائیں گی ٹھیکے تو جو design آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ کو پسند آتا ہے آپ اس design پہ کلک کروگے اور create کے button پہ کلک کر کے آپ اس design کو کیا کر سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو ٹھیکے ہاں بھئی آپ کھڑے ہو بچے آپ کھڑے ہو جاؤ شاہباش بتاؤ blank پریزنٹیشن یا بلینک ڈوکومنٹ کب لیتے تھے ہم MS ورڈ میں اگر یہ ورڈ کی سکرین کھلی بھی ہے تو بلینک ڈوکومنٹ ہم کب لیتے تھے جب ہمیں zero سے کام کرنا ہے create سے کام کرنا ہے بلکل اپنے idea پہ کام کرنا ہے تو پھر کیا کریں بلینک ڈوکومنٹ لیتے تھے MS ورڈ میں اسی طرح سے بلینک پریزنٹیشن لیں گے کس میں MS پاور پوائنٹ میں تو بلینک پریزنٹیشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک بلینک خالی پریزنٹیشن آپ کے سامنے آجائے گی ٹھیک ہے بیٹ جو گوڑ بتائے گا اس ویو کا بھی ایک خاص نام تھا ہاں بھئے ہیرو تم بتاؤ کڑے ہو جو شباز پہلے تو نام بتاؤ نام کیا آپ کا نام نہیں یاد مجھے عبداللہ آرے واہ دو عبداللہ کا اسکوائر چلیں بھئی اس کو کیا کہتے اس ویو کو کیا کہتے بیری گوڈ شباز سارے انٹیلیجنٹ اس کلاس میں کیا کہتے یوزر انٹرفیس کہتے بیٹ جو گوڈ اچھا بھئی عبداللہ تم بتاؤ کڑے ہو جاؤ شباز اس یوزر انٹرفیس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہمارے لئے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں ٹھیک ہو گیا گوڈ ہو گیا یعنی کہ یہ بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو اس کے لئے دونڈنا آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا بات سمجھ رہی اگر کپڑوں کے لئے آپ نے اس پیسیفک جگہ رکھی اس اس علماری کے اس سیکشن میں اس بندے کے کپڑے پڑے ہیں ٹھیک تو آپ ایزی لی کیا کروگے وہاں پہ جاؤگے دروازہ کھولوگے ایزی لی آپ نکال کر اپنا کام کر لوگے لیکن آپ کو پتہ ہی کون سی چیز کمانڈ پر موجود ہے ٹھیک اس کے بارے جانتے اچھا بھئی دیکھیں آپ کی پاس جو نام لکھا آ رہے اوپر پریزنٹیشن نمبر ون آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس بار کو ہم کیا کہتے ہیں چلیں بھئی بتائیں ویری گوڈ دیکھیں جہاں پہ آپ کی پریزنٹیشن کا نام لکھا وہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ٹائٹل بار کہتے ویری گوڈ بھئی اچھا جی اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ جو ان سے اپشن آ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس پورے ایریا کو کیا کہتے کون بتائے گا یہ جو پورا ایریا ہے اس پورے ایریا کو ہم کیا کہتے آپ بتاؤ بچے کیا نام نہیں اس پورے ایریا کی بات کر رہے ہیں اس پورے ایریا کی ہاں بھئی اس پورے ایریا کو کیا کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ نام پتا تھا نہیں پتا تو کھڑے ہو جاؤ ہاں بھئی ہیرو کیا کہتے ہیں ہم آس تو نہیں لے کے جانا اس پورے ایریا کو ہم نے خاص نام دیا تھا ہاں بھئی بتاؤ شباش پہلے تو نام بتاؤ نام کیا ہے ماز ماز نا ماز اچھا بھئی بتاؤ کیا کہتے ہیں اس کو تازبر آبیل مجھے مار ٹھیک ہے کھڑے رہو ہاں بھئی آپ بتاؤ جلتی بیٹا جلتی کیا کہتے ہیں اس کو کون بتائے گا چلو بھئی بتاؤ کس نے کہا ریبن very good اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریبن کہتے ہیں بیٹ جائیں بھئی اچھا تو بھئی اس پورے سیکشن کو ہم کیا کہتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریبن کہتے ہیں ٹھیک اچھا اس ریبن کی اگر آپ کورنر پہ دیکھیں اگر رائٹ کورنر پہ دیکھیں یہ کچھ بٹن آپ کو نظر آرہے ان بٹن کو ہم کیا کہتے ہیں very good ان کو ہم کہتے ہیں control buttons اچھا control buttons کے اگر اس title bar کے ہم left corner پہ دیکھیں تو یہاں پر کیا نظر آتا ہے آپ کو کچھ tools نظر آرہے ہیں ان tools کو کیا کہتے ہیں quick access toolbar کہتے ہیں ٹھیک اب کون بتائے گا کہ quick access toolbar کا کیا کام ہوتا ہے کیا benefit ہوتا ہے quick access toolbar کا بتاؤ ٹھیک ہو گیا good ہو گیا یعنی quick access toolbar دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی option کو فورا سے آپ access کر سکتے ہیں ٹھیک اگر ایک option کسی tape کے آخری command آخری group میں جا کے کوئی آخری command آپ کی ہے آپ نے اس کو بار بار استعمال کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو quick access toolbar میں aid کر دیں گے اب aid کرنے کا remove کرنے کا طریقی کار ہمیں detail میں پتا ہے ہم اس پر اپنا time نہیں لگائیں گے aid کرنا کروں گا اور یہاں سے اس کو aid کروں گا aid کرنے کے بات ok کروں گا تو aid table والی command میرے پر آجائے گی بھائی سمجھ میں آگئی تو اس طرح سے quick access toolbar میں ہم commands کو کیا کرتے ہیں پھر site پھر آپ دیکھیں control button کے ساتھ ایک arrow بنوا نظر آرہ ہے یہ کیا کلاتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے ribbon display option اس کے ذریعے سے آپ اپنی ribbon کو ribbon کے display option کو change کر سکتے ہو دیکھیں صرف show tapes کرتا ہوں تو میری ribbon کا صرف کیا نظر آئے گا مجھے tapes نظر آئیں گے ٹھیک یہاں سے میں کیا کرتا ہوں show tapes اور command نظر آئیں گے tapes کے ساتھ command بھی نظر آئیں گے پھر یہاں سے auto hide کرتا ہوں تو میرے پاس جب میری commands استعمال میں نہیں ہوگی میری ribbon استعمال میں نہیں ہوگی تو وہ automatically ہو جائے گی hide ہو جائے گی اگر یہاں پر کلک کروں گا تو میری ساری commands آ جائیں گی تو میں اس کو show tapes and command پر ہی set کر دیتا ہوں بھئی یہاں تک clear ہو گیا نیچے تو آپ کو پتہ یہ سارے tapes ہیں اور tapes کے اندر کی موجود ہوتے ہیں group موجود ہوتے اور group کے اندر کی ہوتی ہیں آپ commands ہوتی یہ بات تو آپ پتہ یہ پھر سائٹ پر دیکھیں یہ سارج والا option آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں tell me bar کہتے ہیں very right اس میں آپ کو جو بھی option find کرنا ہوتا آپ اس کا نام لکھتے ہیں وہ option آپ کے پاس آ جاتا ہے جیسے یہاں پر میں shapes لکھتا ہوں تو دیکھیں shapes option میرے پر یہاں پر آ جائے جو بھی option آپ کو چاہیئے slide number چاہیئے کچھ بھی چاہیئے آپ لکھیں گے تو option یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا بھئی یہاں تک سمجھ میں آ گئی اچھا آپ دیکھیں میرے پاس یہ slide موجود ہے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یا خیر اس کو بعد میں دیکھتے ہیں باقی options کو دیکھ رہتے ہیں اچھا نیچے اگر ہم تھوڑا سائیں تو دیکھیں یہ مجھے scale نظر آ رہے رولر ہاں بھئی یاسیر اس کو horizontal رولر کیوں کہتے ہیں ہاں بھئی کیا نام ہے آپ کا ہریزنٹل شیپ کو زیار کھا شیپ کھا پر آگئی بھئی نہیں بھنٹی یہ نہیں ہے نا ہاں بھئی ٹھیک قریب قریب پہنچ گئے بھئی اسی آ رہی تمہیں کھڑے ہو شباز اس کو horizontal رولر کیوں کہتے ہیں اس کی shape نہیں اس کی direction کیا ہے horizontal axis کی یا x axis پر اس کی کیا ہے سمجھ رہی x axis میں اس کی direction اسی لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں horizontal ruler بھی کہتے ہیں اور یہ یہ والا کون سا ruler ہے یہ والا کون سا ہے یہ vertical ہے کیونکہ یہ y axis پر موجود ہے ٹھیک ہے بیٹھ جائیں بھئی شباز اچھا نیچے آتے ہیں نیچے دیکھیں یہ آپ کو zoom control یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ zoom کو بڑھا بھی سکتے ہو zoom کو کم بھی کر سکتے ہو تو اس area کو ہم کیا کہتے ہیں zoom control button کہتے ہیں اس کے بعد یہ تین options آ رہے ہیں یہ کیا کلاتے ہیں slide view option اس کے ذریعے سے آپ اپنی slide کو different view میں دیکھ سکتے ہو آگے detail میں اس کے بارے میں دیکھیں گے اچھا یہ جو area آ رہے ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ والا جو area ہے کہ آپ کے پاس ایک slide پہلی slide پہ آپ موجود ہو language آپ کی english ہے accessibility good to go ہے notes کے بارے میں کمنٹ کے بارے میں لکھ بارے ہے تو یہ والا حصہ کیا کلاتا ہے ہاں بھئی ہے کسی کو idea اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں دیکھیں دیکھیں اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک بندہ ہے آپ کے پاس آپ اس کے بارے میں کچھ اس کی properties کے بارے میں بتا رہے ہو اس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس اتنی اس کی ورث اتنی زیادہ ہے اس کے پاس اتنا پیسہ بینک پہ موجود ہے تو یہ جتنی بھی آپ properties بتا رہے ہو بھنا دی طور پر کس کو ظاہر کر رہی ہیں اس کی status کو ظاہر کر رہی اس ہمارے پاس یہاں پر آپ کی پیس سلائیڈ اتنی ہے آپ کی پریزنٹیشن میں لینگویج اس کی کی ہے انگلیش پاکستان کی ہے اور نوٹس آپ نے ایڈ کرنے تو یہاں پر آپ کے نوٹس شوہ رہے گے کمنٹ ایڈ کی تو کمنٹ شوہ رہی ہوں گی یہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کو اس بار میں شوہ رہی ہوتا ہے رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں سی سلائٹ پہ کلک کروں گا دیکھیں اسی طرح کی سلائٹ کوپی ہو کر آ جائے گی ایک طریقہ دوپلی کرنے کا یہ ہے دوسرا کیا ہے کنٹرول دبا کے ڈی دبائیں تو اسی سلائٹ کی ڈبلی نکل آئے گی جس سلائٹ کو سلائٹ کر کے کنٹرول پین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سلائٹ پین کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ورڈ میں کیا پڑھا تھا ہم نے نہیں ریٹن پین نہیں تھا ورڈ میں تھا ہمارے پاس اوبجیکٹ پین کے نام سے ایر نیویگیشن پین کے نام سے ایک پین موجود تھا ٹھیک تو اس میں آپ کیا کرتے تھے آپ سلائٹ پہ آپ ڈریکٹلی جا بھی سکتے اس کو ہائٹ بھی کروا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں دک سمجھ آگئی اچھا اس کے پات دیکھیں ہمارے پاس یہ جن سا وائٹ ایریا نظر آ رہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ ایریا بنیادی طور پہ یہاں اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے سوفٹر کا آغاز کی ہے اس سوفٹر کا ہمارے پاس نام ہے پاور پوائنٹ ٹھیک ہے اس سوفٹر کا نام آگیا پاور پوائنٹ اچھا اس کا فائل نیم کی ہے ڈیفول فائل نیم کی ہے ڈیفول فائل نیم ڈیفول فائل نیم کان لکھا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نئی فائل بناتے تو دیکھیں ٹائٹل اس کا لکھا آتا ہے تو ڈیفول فائل نیم کیا ہے پریزنٹیشن ٹھیک جیسے وائڈ کا ڈیفول فائل نیم کیا تھا ڈوکیومنٹ تھا تو اس کا کیا ہے پریزنٹیشن ٹھیک ہے اس کی فائل نیم extension کیا ہے فائل extension نیم اس کا کیا ہے dot pptx کیا ہے dot pptx powerpoint presentation خیر اس کو verify کر لیتے ہیں آپ یہاں پر جائیں آپ properties میں جائیں اور یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آئے گا اس کی type of file کیا ہے اس کی extension کیا رہی dot pptx powerpoint presentation ٹھیک سمجھ میں آگئی بات کہ آپ نے کسی بھی اگر کسی بھی نام کے آگے لکھا ہوگا file name کے آگے dot pptx آپ نے سمجھ جانا ہے کونسی file ہے آپ کی powerpoint کی file اور word کی 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 dot docs ٹھیک d o c x docs ٹھیک تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہم نے کچھ introduction لکھ لیا اچھے یہ software کس لی استعمال کے جاتا ہے this software is used is used to create create presentation presentation ٹھیک 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 اس کا user interface دیکھ لیا بھئی کاؤں پر کیا چیز موجود ہوتی کس سے کیا کیا جاتا ہے اب ہم اس کے back stage view پہ جاتے تو back stage view کو access کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے فائل پہ جانا پڑے گا فائل میں جاتا ہوں اور جیسی فائل پہ کلک کرتا ہوں بھیک stage view میرے پاس یہاں پر اپن ہو جاتا ہے اب دیکھیں back stage view میں ساری commands کو ڈیٹیل میں ورڈ میں پڑ چکے ہیں لیکن جس تھوڑا سا revise کر لیتے ہیں زیادہ ٹائم ہم نے اس پر نہیں لگانا دیکھیں new والی command سے آپ سب کو پتا کیا ہوگا ایک نئی presentation آجائے گی new پہ کلک کرتے ہو تو یا تو blank presentation لے سکتے ہو یا تو آپ کو یہاں سے کوئی template پسند آرہا ہے اس template پہ کلک کرو کلک کرنے کے بعد وہ template آپ کے پاس آجائے گا آپ یہاں سے move کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اور کون کون سے آپ کے پاس template موجود ہیں جیسے یہ آپ کو چاہیے create پہ کلک کروگے تو یہی template آپ کا یہاں پر آجائے گا تو آپ اس کو اپنی مرضی سے اگر اس ہی format کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو کیا کروگے آپ اس کو کنٹرول ڈی کر گے دوپلی کر لوگے تو آپ اپنی content کے لیاز اس کو edit کر سکتی ہو بھئی سمجھ میں آگئی اچھا اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیا رہے ایک open کا ہمارے پاس ایک option آرہے open سے کیا ہوتا ہے very right اگر آپ کی computer میں powerpoint کی کوئی فائل پڑی بھی ہے آپ اس کو open کرنا چاہ رہے ہو اپنے powerpoint کو بند کی بغیر ایک طریقہ تو یہ direct آپ اس location پہ چلے جاؤ ڈبل کلک کر لو اور ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو open کر لینا ہے لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے یہاں پر آپ open پہ جاؤ اور یہاں سے آپ اپنی location دیکھو کہاں پہ آپ کی فائل پڑی تھی اس کو select کرو اور select کرنے کے بعد اس کو open کر لو جیسی open کروگے تو وہ آپ کی presentation کے ہو جائے گی وہاں پر open ہو جائے گی بالکل بنیادی سی بات تھی آسان سی پھر ہم آگے جاتے ہیں information میں ساری information آرہی ہوگی آپ کی presentation کے حوالے سے ٹھیک پھر save پھر جاتے ہیں دیکھیں جب بھی نہیں آپ slide بناوگے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا first time اس کو location دینی پڑی گی کہاں پر آپ save کرنے جا رہے ہو جیسے میں آپ پھر save پھر جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو location دیتا ہوں ایک دفعہ آپ نے location دینی بار آپ location دینی کی ضرورت نہیں پڑے گی let's say میں desktop پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں نام دیتا ہوں present presentation number one کا نام دیتا ہوں اس کو save کر لیتا ہوں اب دیکھیں اب میں جو بھی changes کروں گا اس میں جو بھی changes کروں گا مجھے ضرورت نہیں پڑے گی direct file پہ save پہ کلک کروں گے دیکھو ابھی اس نے آپ سے کوئی location نہیں مانگی ٹھیک ہے کیونکہ location آپ نے ایک ہی دفعہ دینی ہوتی ہے یا تو اس طرح سے save کر سکتے ہو یا تو کوئی بھی changes آپ نے کیے آپ اس کو direct control s دباؤ تو ctrl s دبانے پر بھی آپ کا changes کی ہو جائیں گی save ہو جائیں گی یہاں تک سمجھ میں آگی اچھا یہ بھی بڑا آسان option تھا آگے چلتے اس کے بعد آرہے save option تو مجھے بتائیں کہ save option کا کیا کام ہے ہم نے تین تین اس کی properties کے بارے پڑھاتا ہے تین کام آپ کر سکتے اپنے save option سے پہلا پہلا کیا benefit ہے save option کا آپ نے بتایا کیا ہوتا ہے duplicate بنایا جا سکتا very right دوسرا کام کیا ہوتا ہے save اس کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے hand raise کریں na save اس کا ایک کام تو بتا دی duplicate create کرنا نہیں یہ تو نہیں ہے ہاں بھئی صحیح بھئی دیکھیں یہ again duplicate والے scenario کو explain کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کیا کرنا ہے ایک file پہ کام کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری original file disturb نہ ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہو آپ original file کو open کرتے ہو جو changes کرنا ہوتا لیکن اس changes میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس changes کو save نہیں کرنا اگر control as دبا کر آپ نے کیا کر لیا changes کو save کر لیا پھر duplicate کرنے کا کوئی فائدی نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کے changes والی file کی duplicate نکال لے سمجھ رہی ہے تو آپ نے original file کو open کیا جو changes کرنے تھے آپ نے changes کر لیے اس کے بعد آپ نے save ویس کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کی پرانی file duplicate کر کے side پہ کر دے گا جو changes ہوں گے آپ کی نئی والی file میں آئیں گے سمجھ رہی ایک فائدہ تو یہ پریزنٹیشن کو آپ نے pdf میں convert کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو save اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہاں سے file tab کو جا کے آپ پریزنٹیشن آپ کی save ہو جائے دوسرا فائدہ ہو گیا تیسری بات بھی ہم نے پڑی تھی ایک بڑا important option بڑا important بیٹ جو بھئی گوٹ شباش اچھے دیکھیں اب save اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے file save ہونی چاہیے اگر آپ نے نئی file کو open کیا ہے اور آپ save کر رہے اور کہ بھئی وہاں پر password نہیں لگ رہا تو password نہیں لگے چلیں ٹھیکے یہ میں نے changes کر لی اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کو delete کر دیا یہاں سے بھی delete کر دیا ایدر سے بھی ہٹا دیا اس کو یہاں سے بھی ہٹا دیا اب یہ changes کر لیے میں چاہتا ہوں کہ میری original file کی ایک copy بن جائے جتنی بھی changes ہیں نئی file میں آجائیں تو میں نے کیا کرنا فائل میں جانے سیو جانے براوس پہ جانے اس کو location دینی ہے نئی فائل کو کہا سیو کرنا ہے تو میں اگن دیکس پہ جاتا ہوں اور اپنی original file کو open کر دیکھتا ہوں کیا اس میں changes save ہوئے کے نہیں ہوئے دیکھیں وہ اسی طرح سے میری original file موجود ہے اس میں جو میں سفا computer education لکھا تھا وہ change نہیں ہوا same as is یہ چیز آگئی پھر میں دوبارہ file پہ جاتا اس کو close کرتا ہوں اور close کرنے کے بعد جو میں نے نئی file بنائی تھی اس کو میں open کر لیتا ہوں open پہ گیا یہاں سے میں desktop پہ گیا اور presentation number 2 کو میں open کر لیا تو دیکھیں جو میں changes کیے تھے وہ میری اس والی slide میں save نئی والی duplicate میں save ہو چکے بائی سمجھا رہیے تو اس طرح سے آپ duplicate کیا کر سکتے ہو بنا سکتے ہو کہ changes آپ کی duplicate میں save ہوں گی پھر دوبارہ save as option پہ جاتے ہیں browse پہ جاتے ہیں locations لیک کرتے ہیں کہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے file کو save کرنا ہے یہاں سے میں جاتا ہوں دیکھو یہ file type لکھا وار ہے save as type کس type میں save کرنا چاہ رہے pdf میں کرنا چاہ رہے یہاں سے pdf لے سکتے آپ یہاں سے pdf میں جاؤ گے pdf لے سکتے ہو ویڈیو میں save کرنا چاہتے ویڈیو میں save کر سکتے ہو آپ اس کو jpeg میں پچھر میں save کر سکتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں اس کو pdf میں save کرتا اور pdf میں save کرنے کے بعد میں اس کو لکھ دیتا ہوں کہ یہ pdf فائل ہیں اور میں اس کو save کر لیتا ہوں save کرنے کے بعد دیکھیں وہ pdf فائل میری یہاں پر ہو جائے گی open ہو جائے اور pdf کے بھی دیکھیں pdf کی فول فرم کی ہوتی کون بتائے گا ہاں بھی portable document file اس کا فائدہ کون بتائے گا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کوئی چینجز نہیں کر سکتا ایک اور فائدہ کیا ہوتا بیٹھو گو ہاں بھی سب سے important فائدہ کیا ہے یہ plug and play کی طرح کام کرتا ہے plug and play کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو فوراں سے اون کرتے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا آپ کی موبائل میں بھی اپن ہو جاتی ہے آپ کے اپل کمیٹر میں بھی جاتی ہر جگہ یہ کیا اپن ہو جاتی اس کو اپن کرنے کے لیے اس کو اپن کرنے کے لیے آپ کو کسی ایک سوفٹری کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اب دیکھیں یہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کچھ بھی چینج یہ لکھا ایڈیٹ نہیں کیا جا رہا سمجھ میں آگی اب لاسٹ option دیکھتے ہمارے پاس save اس پہ جاتے ہیں اب میں نے اس file پہ password لگانا ہے پہلے میں جانے براوس پہ جانے براوس پہ جانے کے سیف کے ساتھ ٹولز بنے وے آرہے تو ٹولز پہ جاؤں گا جرنل option میں جاؤں دیکھیں آپ سے کہہ رہا ہے password to open file دوبارہ اپنے re-enter password کرنا ہے اور آپ نے save لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے save آپ نے کر دیا جیسی save کریں گے اب دیکھیں اس file کو میں یہاں سے close کرتا ہوں close کرنے کے بعد open کرتا ہوں اور presentation number 2 کو یہاں open کر دیکھتا ہوں جیسی open کر رہا دیکھو دیکھو اور open کرنے کے بعد یہاں سے صحیح password ڈالتا 123 تو اب دیکھیں میری file کی ہو جائے open ہو جائے دوبارہ re-enter کرنا آپ نے password آپ کی file کی ہو گئی open ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ password ختم کرنا ہے second last کیا نام ہے ولید کے ساتھ کیا نام ہے آپ کا محمود محمود بتاؤ password ختم کرنے کیا کروں گا very good شباز واپس میں save s پہ جاؤں گا پھر کیا کروں گا browse پہ جاؤں گا پھر tools پہ جاؤں گا journal option پہ پہ آگیا دوبارہ پھر دوبارہ password مار دوں گا کون سا password مار گا دوبارہ 123 مار گا فائدہ ہاں very good کیا کریں گے بھائی cancel کر دیں گے اس کو یہاں سے لیں گے back space دبا کر اس کو ہم cancel کر دیں گے سمجھا رہی ہی password delete کر دیا ہم نے اور یہاں سے ok کریں گے اور پھر کیا کریں گے save لازمی کرنا ہے save کریں yes کریں گے تو اب دیکھیں آپ کی file پر password ہٹ چکا ہو گا اس کو close کرتا ہوں open پہ جاتا ہوں اور presentation number 2 کو میں open کر دیکھتا ہوں اب دیکھیں بغیر password کے ہماری file کے اور ہی ہے open اور ہے clear ہو گیا یا تک بیٹھ جو بھئی good شباز اچھا آگے چلتے بھئی دیکھیں اب save وی ہو گیا اب print پہ چلتے print کی command ویسے ہم نے دیکھی ہوئے اس کو مجید تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ کی slides ہیں presentation میں چار slides موجود ہیں آپ اتنی number of copies آپ یہاں سے نکال سکتے ہو ٹھیک اچھا چلیں یہاں سے 3 copies کر لیتے اس کے بعد دیکھیں نیچے printer کا option آرہا ہے یہاں پر آپ printer پہ جاؤگے اور آپ جو بھی printer آپ select کرنا ہے ایک companies میں offices میں کیا ہوتا ہے کہ سارے printer آرہے ہوتے ہیں ایک اوپر فلور کو ہوتا ہے ایک نیچے والے کو ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے یا ایک office میں 3 4 printer رکھے ہو ہوتے ہیں ایک color والا ہوتا ہے ایک black and white سکینر ہوتا ہے ڈیفرنٹ آرہے ہوتے تو آپ کو جس printer سے print نکال ہے آپ list میں نہیں آرہا تو نیچے دیکھیں add printer لکھا آرہ ہے جیسی add printer پہ کلک کریں گے تو scanning کرے گا scanning کرنے کے بعد آپ کے printer کو اس لسٹ میں لے کے آجائے سمجھ میں آگئی یہ بات اچھا نیچے چلتے آپ دیکھیں settings آرہی ہیں آپ کے پاس settings میں آپ کے پاس دیکھیں drop down کا ایک option نظر آرہ ہے arrow نظر آرہ نظر جس option کے آگئے آپ down arrow دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں اس پہ مزید options موجود ہیں تو یہاں پہ ہم klik کرتے ہیں klik کرنے کے بعد دیکھیں different options آرہے تو پہلا option آرہے print all slides print all slides کا مطب کیا ہے کہ آپ ساری کی ساری پریزنٹیشن کی ہو جائے گی پرنٹ ہو جائے گی اگر اس option کو آپ رکھ کے print کرو گے یعنی کہ اگر آپ کی پرزنٹیشن میں پانچ سلائیڈ دس سلائیڈ سلائیڈ جو جو سلائیڈ آپ یہاں سلائیڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس سلائیڈ کو سلائیڈ کرو گے تو آپ کی سلائیڈ کی ہو جائے پرنٹ ہو جائے بات سمجھ رہی ہے اب مثال کے دور آپ نے کہ پہلی اور تیسری سلائیڈ پرنٹ ہو جائے اور تیسری کے بعد نو تک سلائیڈ پرنٹ ہو جائیں تو آپ یہاں سے کیا لگاؤگے یہ منس کا سلائیڈ لگا کے آپ لگ دو کہ نو تک سلائیڈ پرنٹ ہو جائیں پہلی سلائیڈ پرنٹ ہوگی تیسری سلائیڈ سے آگے نو تک سلائیڈ 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 سمجھ میں آگی سلائیڈ کو پرنٹ کرے گا یہ کس طرح سے دوبارہ ہم جاتے ہیں انٹرفیس پہ دیکھیں پہلی سلائیڈ کو میں نے سلیکٹ کیا ہوئے میں تیسری سلائیڈ کو بھی سلائیڈ 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 فائل پہ جاتا ہوں اور فائل پہ جانے کے پرنٹ کرتا پرنٹ کر سکتے ہیں نیچے آتے نیچے لکھا رہا ہے پرنٹ کرنٹ سلائیڈ آپ جس سلائیڈ پہ موجود ہوگے صرف وہی سلائیڈ آپ کی پرنٹ ہوگی جیسے ہم واپس جاتے اور یہاں پر دوسری سلائیڈ پہ موجود ہوں اور فائل پہ جاتا ہوں پرنٹ پہ جاتا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی والی ہو جائے دوسری والی ہو جائے اور پہ پانچ والی ہو جائے ٹھیک کسٹم آپ دے سکتے ہیں اب رینج ان ویلیڈ کہہ رہا ہے کیونکہ پانچ سلائیڈ موجود نہیں اچھا نیچے آجائیں کیا لکھا رہا ہے اب پیجز کی باری آرہی کہ ایک پیج پہ کتنی سلائیڈ پرنٹ کرنا چاہ رہے ایک کرنا چاہ رہے دو کرنا چاہ رہے تین کرنا چاہ رہے دیکھیں اب ہمارا option select ہو ہے print one slide per page یعنی کہ ایک page پہ ایک slide آپ کی print ہوگی تو drop down option پہ جاتے ہیں اور یہاں سے کیا لکھا آرہ slide کو print کرنے کا ہمارا ایس ایس کوئی مقصد نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں جو slide آپ کی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے projector پہ دکھائی جاتی ہے کسی بڑی LCD پہ دکھائی جاتی ہے print اس کو اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو handouts کی طور پہ لئے استعمال کر سکتے ہو یا audience کو آپ نے bullet point کی form میں نوٹس کی form میں slides دینی تو آپ یہ کام کر سکتے ہو print لے سکتے اس کا آگے چلتے نیچے دیکھیں side option آپ نے دونوں side استعمال کرنی ایک side استعمال کرنی آپ نے دیکھو گا page کی دو sides ہوتی ہیں نیچے کیا option آرہے دیکھیں print one sided اگر اس option کو لگا کے print کروگے تو آپ کے ایک page پہ ایک slide print ہوگی یا دو page پہ نے رکھی ہے تو ایک page پہ دو یا تین slide تو آئیں گی لیکن back page کھا خالی ہوگا اگر آپ نیچے جاتے نیچے جاتے اور یہاں سی print both side کرتے ہو اور نیچے دیکھو لکھا وہاں رہا ہے flip page on long edges اگر آپ اس والے both side کو select کرتے تو آپ کے پہ پہ نکلیں گے long edges سے flip ہوں گے پہ 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 دیکھیں اس طرح سے پہ پہ ہوگئے یہ کیا ہے اس کا long edge کے لاتا ہے اس کا short edge کے لاتا ہے page کا سمجھا رہیے اگر میں نیچے والے option کو select کرتا ہوں نیچے کیا آرہے print on both side flip pages on short edges اگر اس کو select کروگے تو short edges سے کیوں ہوگا آپ کا page flip ہوگا سمجھا رہیے پہلے ایسے پلٹنا پڑھ رہا تھا page آپ کو اب اس طرح سے پلٹنا پڑھے گا آپ کو تو جو setting آپ کو رکھنی ہے تو آپ اس کا کیا اگر سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو ٹھیک پھر نیچے آتے ہمارے پاس ایک collected کو option آرہے ایک uncollected option آرہے کون بتائے گا اس کے بارے میں collected اور uncollected میں کیا difference ہے یہ پڑھ چکے ہم detail میں بڑھا کون بتائے گا بھئی آپ بتانا چاہا رہے چلو بتاؤ شباش کس طرح سے مثال کی طور پر ٹھیک بیلکل ٹھیک آئے دیکھیں collected کا مطب یہ ہے شباش کہ اگر آپ نے 3 کو بھی سپرنٹ کرنی ہے اپنی پریزنٹیشن کی اور آپ کی پریزنٹیشن میں مثال کی طور پر پانچ سلائیڈز ہیں یا چھ سلائیڈز ہیں تو collected اگر رکھ کے آپ پرنٹ نکال گے پہلے کیا کرے گا پہلی سلائیڈ دوسری تیسری چوتی پانچ چھتی چھتی چھ پانچ چھتی گے اس طرح سے چھے سٹ ساروں کے نکال گے اب ان کو لیٹی میں کیا ہوگا آپ سٹ خود بنانے پڑیں گے پہلا پیج لیا سیٹ پہ رکھا دوسرا لیا سیٹ پہ رکھا تیسرا لیا سیٹ پہ پانچ لیا سیٹ پہ رکھا تو اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے اورینتیشن آرہی آپ کے پاس آپ کس طرح سے اورینتیشن رکھنا چاہتے ہیں پورٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں پرنٹ میں لینڈسکپ رکھنا چاہتے ہیں لینڈسکپ میں رکھیں گے تو آپ کا ڈیٹا کچھ اس طرح سے آئے گا پورٹریٹ رکھیں گے پورٹریٹ فرم میں آئے گا نیچے کلر جو آرہے اس کو ایکسپلین کرنے کیلئے ہم میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک ایمیج لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں چلیں ایمیج تمہارے پاس موجود ہے خیر دوبارہ جاتے ہیں ادھر پرنٹ پر دیکھیں اگر آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کلر پہ جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس میری جو سلائیڈز ہیں ان میں کلر نہ آئے دیکھیں اگین میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم جو کلر استعمال کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ہم دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں پریزنٹیشن اٹریکٹیو ہو جائے تو آرڈینس کو دینے کے لیے اپنے ہینڈ آؤٹس کے لیے تو ہمیں کلر کی نیڈ نہیں ہوتی اگر آپ اپنے پرنٹر کا کلر بچانا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی کلر ہیں آپ کے پرنٹر تو کلر والا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو پرنٹ نکلے کلر والا نہ نکلے تو آپ یہاں پہ جاؤ گے کلر میں اور گری سکیل کو سلیک کر لوگے جیسے گری سکیل کو سلیک کروگے اب آپ کی جتنی بھی پریزنٹیشن ہوگی وہ بلیک ان وائٹ کی فور میں پرنٹ ہو کے باہر آئیں گی ٹھیک ہے اور نیچے آپ جاتے پرنٹ کروگے پیور بلیک ان وائٹ میں آپ کے پاس کیوں گا گری والا آپ کے پاس ہٹ جائے گا اب بلیک ان وائٹ والی ساری کنڈیشن آپ کے پاس آئے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بلیک ان وائٹ میں بھی کر سکتے ہو گری سکیل میں بھی چیزوں کو پرنٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ کلر میں پرنٹ کرنا چاہتے ہو آپ کو آپ کی آڈینس کے رہی ہے بھائی ہمیں تو کلر میں چاہیے ساری چیزیں یا آپ کلر فل پرنٹ لینا چاہتے ہو تو یہاں سے کلر لے کر آپ پرنٹ کر دو گے کلر فل آپ کی میجس کے ہوں گی پرنٹ ہوں گی بھائی سمجھ میں آگی بات اچھا کوئی مسئلہ اس میں اچھا نیچے دیکھیں لاسٹ میں ایکسپورٹ کا اپشن آ رہا ہے ایکسپورٹ بھی جاتے ہیں یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کو پی ڈی ایف میں چینج کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باقی تو ہماری کام کی نہیں یہ چیزیں ٹھیکے باقی اس کو چھوڑ دیں ان دو من چیزوں کو آپ دیکھ لیں ٹھیکے سمجھ میں آگی بات تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں بیک سٹیج ویو کے ہم نے سارے اپشنز کو پڑھ لیا نیچے کلوز کو اپشن آ رہے کلوز پر کلک کریں گے تو آپ کی فائل کی ہو جائے گی وہاں سے کلوز ہو جائے گی بھئی کلیر ہوگی بات تو آج کی کلاس کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں ابھی میں آپ کو پانچ منٹ دیتا ہوں پریکٹس کر لیں ساری چیزوں کو جو ایشو آتا ہے جو مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو پوچھ لیں ٹھیک ہے